اب میں انتظامیہ کی اجازت سے ہمارے چھانگا مانگا سے مہمان آئے ہوئے ان کو سات سے دس من کے لئے میں دعویٰ دیتا ہوں جو جماعت الدعویٰ کے امیر ہیں چھانگا مانگا کے عبداللہ عمار صاحب ان کو میں دعویٰ دیتا ہوں کہ وہ سات سے دس من کے لئے آئیں آپ کے سامنے خیالات کا ظہار فرمائیں حضرت مولانا عبداللہ عمار صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ وحدا والسلاة والسلام علاما لا نبی بعدا قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید كنتم خیر امت اخرجت للناس تعمرون بالمعروف و تنحون عن المنکر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من را منکم منکرا فلیغیره بیده فَإِن لَمْ يَسْتَثِيْفَ بِلِثَانِهِ فَإِن لَمْ يَسْتَثِيْفَ بِقَلْبِهِ ذَالِقَ حمد و صلی اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے درود و سلام امام الانبیاء حبیبِ کبریاء شرف رسل امامنا فی الدنیا امامنا فی الاخرہ امام المزاہدین محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتِ گرامی کے اوپر میرے دوستو اور بزرگو اللہ رب کریم کا یہ بڑا احسان ہے کہ جس ملک کے اندر ہم پیدا ہوئے و ملک لا الہ الا اللہ پہ بنا اس ملک پہ بنانے والوں کے اندر ہمارے اباؤ اجداد نے قربانیہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ دی اور پھر دو قومی نظریے کی وجہ سے کہ ہندووں کا نظریہ ان کا عقیدہ مسلمانوں کا نظریہ مسلمانوں کا عقیدہ یہ دو تضاد نظریے ہیں اس لیے ہم نے یہ ملک پاکستان حاصل کیا جب اس کی تحریک چل رہی تھی تو قائدِ عاظم محمد علی جناح رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ ملک تو تم نے بنا لینا ہے اس کا منشور کیا ہوگا اس کا آئین کیا ہوگا وہ کہتے ہیں مجھ سے منشور پوچھنے والو اس کا منشور وہ ہے جو اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے بتا دیا اس کا آئین وہ ہے جو اللہ رب کریم نے پیغمبر پہ قرآن کو نادل کیا اس ملک کا آئین قرآن ہوگا اس ملک کا منشور جو ہے وہ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کے فرامین ہوں گے میرے بھائیوں میں پوچھنا چاہتا ہوں پجتن سال ہوگئے اس ملک کو بڑے ہوئے اس کا قانون کون سا چل رہا ہے اس کے اندر نظام کون سا چل رہا ہے اس کے اندر آئین کون سا چل رہا ہے اللہ کا قرآن کا آئین موجود ہے نہیں ہے اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے جب مدینہ کے اندر تشریف لائے آپ علیہ السلام نے ریاست مدینہ کی بنیاد رکھی تو پھر مسلمانوں کو نماز کا حکم دیا آپ علیہ السلام نے مسجدِ قبع بنائی میرے پیغمبر علیہ السلام کے سارے صحابہ نمازی تھے حکم تھا اللہ رب کریم کا کہ آپ نمازیں پڑھیں نمازوں کا حکم دے اور پھر معیشت کا معاملہ اللہ کے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زکاة کا کنسپٹ دیا صدقات کا کنسپٹ دیا کہ اپنے مال کی زکاة نکال کے اپنے مال کا صدقہ نکال کے مسلمانوں کے بیت المال کے اندر جمع کریں گے اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے اعلان کیا ہم نے جس مسلمان نے کسی یہودی کا کسی کافر کا کرزہ دینا ہے ہم وہ کرزہ نہیں دیں گے ہم اس کو سود سمجھتے ہیں آج میرے بھائیو میرے ملت جس دلدل کے اندر پھنسہ ہوا ہے وہ یہ سودی نظام ہے جو اللہ رب العالمین سے جنگ ہے اور آج میرا ملک چل رہا ہے تو سود پہ اور دیکھئے قائد عاظم محمد علی جرہ نے یہ ملک بنایا تھا علامہ محمد اقبال کی کوششوں سے اور آج دیکھیں لیاقت علی خان یہ سارے ایک ٹیم کے بندے تھے آج بتاؤ کوئی قائد عاظم کی پراپرٹی اس ملک کے اندر موجود ہے یا کسی اور ملک کے اندر وہ جب فوت ہونے سے پہلے اپنے زیارت والا بنگلہ اور اپنا مال وہ سارا انہوں نے کہا یہ سارا پاکستان کی پراپرٹی ہے یہ میرا نہیں ہے آج علامہ محمد اقبال رحمہ اللہ کی کوئی پراپرٹی موجود ہے آج لیاقت علی خان یہ ایک نواب تھا بہت بڑا جب فوت ہوا تو تاریخ اٹھا کے دیکھو جب گولی لگی اس کی بنین بھی پھٹی تھی اس کی جراب بھی پھٹی تھی یہ نواب وزیر اعظم پاکستان کا تھا آج میرے ملک کو ان لوگوں نے کافروں کے سامنے گروی رکھا دیا اور ستر سال سے یہ حکمرانیہ کرنے والے ان کے بینک بیلنس بڑھتے جاتے ہیں اور پاکستان کا روپیہ جو ہے وہ کم ہوتا جاتا ہے آج ڈالر کی پرواز جو ہے وہ ہاتھوں میں نہیں آتی اس کی وجہ کیا ہے ہم نے قرآن کو اپنا آئین نہیں بنایا ہم نے قرآن کو اپنا دستور نہیں بنایا ہم نے اللہ کے پیغمبر امام الانبیاء محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پہ چلتے ہوئے جیسے ریاست مدینہ کے اندر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نظام قائم کیا تھا اس نظام کو ہم نے اپنایا نہیں ہم کہتے ہیں کہ مولوی کے پیچھے نماز تو پڑھیں گے مولوی ہمارا جلازہ تو پڑھائے گا مولوی نقاہ تو پڑھائے گا مگر ووٹ دینا مولوی کا حق نہیں ہے تو میرے بھائیو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے من را منکم منکرن فالیغیرہ بیادیہی جو بندہ برائی کو دیکھتا ہے اس کے ہاتھ کے اندر طاقت ہے وہ اس برائی کو روکنے کی طاقت رکھتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے ہاتھ سے اس برائی کو روکے اگر اس کے ہاتھ کے اندر طاقت نہیں ہے تو پھر اپنی زبان سے اس برائی کو برا کہے اور اگر وہ اپنے ہاتھ سے بھی نہیں روکتا اپنی زبان سے بھی نہیں کہتا پھر وہ اپنے دل سے اس کو برا جانے یہ کمزور ایمان کی نشانی ہے کہ اس گرہ کو اپنے دل میں برا جانے میرے بھائیو آج جدر ان حکمرانوں کا جنہوں نے میرے ملک کے ساتھ یہ کھلوار کیا ہے آج آئی ایم ایف کا مگروز کر دیا ہے پاکستان کے ہر ایک بچے کو اور آج معیشت ہماری اتنی کمزور کر دی ہے یہ امریکہ کی سازش ہے یہ یہودیوں کی سازش ہے کہ ان کی معیشت کو اتنا کمزور کر دیا جائے اور پھر اپنے لوگ ان کے اندر داخل کر کے پھر مہنگائی کے خلاف جو ہے احتجاج ہو اور پھر ہم سوال کریں کہ ایٹم ہمیں دے دو ہم آپ کو سود پہ کرزہ دیں گے ہم آپ کو مال دیں گے پھر یہ لوگ کہیں بزاروں کے اندر جیسے اسلام آباد کے اندر یہ ریلیاں نکلی تھی میرا جسم میری مرضی وہ کون سی عورتیں تھی وہ یہ کافروں کی اجنٹ عورتیں تھی یہ یہودیوں کی اجنٹ عورتیں تھی یہ ملک پاکستان کے شہر اسلام آباد کے اندر کہ میرا جسم میری مرضی اللہ رب کریم فرماتا ہے جسم بھی میرا ہے اور مرضی بھی میری چلے گی تیرا تو کچھ نہیں ہے اس لیے میرے بھائیو آج یہ بہت بڑی سازش ہے پاکستان کے ساتھ کہ ان کے اندر مہنگائی اتنی کر دی جائے اور اپنے لوگ شامل کر کے احتجاج کرے اور کہے کہ ایٹم کو ہم نے چاٹنا ہے ہم تو روٹی کے لیے ترس رہے ہیں ہم تو جو ہے بھوک کے لیے مر رہے ہیں ہمارے بچے ہمیں روٹی دے دو ایٹم لے لو یہ پروگرام ہے یہ پلاننگ ہے میرے بھائیو نیٹ اٹھا کے دیکھیں یہ کافروں کی سازش ہے تو میرے بھائیو اسی لیے پروفیسر حافظ محمد سعید صاحب نے پاکستان مرکزی مسلم لیگ اس کی بنیاد رکھی اور آج ریجسٹر کروائی ہے تو میرے بھائیو جب ہم نمائندے اچھے چنکے ان کو اسمبلی کے اندر بھیجیں گے پھر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قوانین کے مطابق وہ فیصلے کریں گے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو ملکی توفیق عطا فرمائے وآخر دار الحمدللہ